موسیقی اب یہ ایک بھجن ہوگا اور بھجن کے ساتھ ساتھ سبھی بھائی بہن اپنے اپنے اسٹ کا دھیان کریں گے دھیان کیسے کریں اکھل بھارتی سنتمت سنتمت کی طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے نشت کیجئے کہ پرماتمہ کی کونسی مورت کونسی صورت کونسی شکل آپ کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے مورتے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اپنی آتما سے پرشن کیجئے کہ بھگوان کا وہ صورت جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کو چنیں اس کے بعد کس نام سے آپ ان کو یاد کریں گے اس کو بھی چنیں منتر تو کیا ہوا دو چیز آپ نے چنیں ایک اپنا اسٹر دیو اور ایک منتر اس کے بعد پوجہ کے ستان پر جائیے جس ستان پر بیٹھے ہیں جس آسن پر بیٹھے ہیں کسی آسن پر بیٹھے ہیں بڑے پیار سے دھوب برتی اگر برتی جلائیں بڑے آرام سے بیٹھئے اور بیٹھنے کے بعد یہ محسوس کیجئے کہ آپ کا اسٹر سہ شریر آپ کے سامنے میں دمان ہے سہ شریر بھاونا سے اپنے اسٹر کو اپنے سامنے بنائے بڑی بڑی آنکھیں ہیں گول چہرہ ہے جٹائیں ہیں سرپوں کی مالا ہے کیال سے بیٹھار اس میں اتنے دین ہو جائیں کہ جب تک آپ دھیان کرتے ہیں تب تک اور کوئی بچار اور کیال نہ آئے پر آئے گا ان بچاروں کو ہٹائیں پھر اپنے اسٹ دیو کی مورت اپنے سامنے بنائیں پھر ہٹائیے اپنے اسٹ دیو کی مورت اپنے سامنے بنائیں جو منطر آپ کہے اس کو اچارت ہوتے سنیے کہ ہمارے ہردے سے ہمارے اسٹ کا نام نکل رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں اور جب تک ایسا نہ ہو بڑے پیار سے اپنے اسٹ کا نام جب واسلے سکتے ہیں اتنا فورس اس نام میں ہونا چاہیے کہ نہ کوئی دوسرا بچار رہے ہیں نہ خیال اس میں تلدین ہو جائیں اسی کی یاد ہو اسی کا خیال ہو سمرپت بھول سے بڑے پیار سے اپنے اسٹ کے نام کلے آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ سائیں کار یہ دوسر میں نشط کیجئے اور آدھے گھنٹے میں بیس سے پچیس منٹ دھیان کو دیجئے دوسرے وہ بھائی ہیں جو نیراکار بھگوان کے اپاسک ہیں اوم اللہ وائی گرو کرائیسٹ کارٹ وہ کیا کریں وہ کیسے دھیان کریں بڑے آرام سے بیٹھئے بڑے پیار سے اس کے بعد یہ محسوس کریں کہ ہمارے ہر دل کی دھڑکن پر جو نام آپ نے چنا ہے وہ نکل رہا ہے دھردہ اوم اوم کہہ رہا ہے اب پورے شریف میں وائیبریٹ کرتا ہے اس کے وائیبریشنز کو محسوس کیجئے اور انندت ہوئیے بڑے پیار سے اس کام کو کرنا ہے جب بھی کوئی سنساری بات آپ کے دہن میں آئے دماغ میں آئے ان بچاروں کو ہٹائیں پھر اپنے اس دیکھ کی یاد میں لگیں پھر اٹائیے اپنے سلیب کی یاد میں لگیے اگر آج دھیان کرتے ہوئے آپ کے سو بچار ایک منٹ کے اندر آتے ہیں ترنشے سمجھئے اگر یہ اب بھیاس آپ برابر کرتے چلے جائیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی بچار آپ کے آگے نہیں ہوگا بھگوان شریع کرشنے سادق کی درستی سے گیتہ میں چار بات بتائیں پہلی اہار کی شدیب دوسری بیہار کی شدیب تیسرا ابھیاس اور چوتھا برا ابھیاس ابھیاس پر بہت بھاری زور ہے اور ساری زندگی ہم ایک چیز کا ابھیاس کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی پرفیکٹ پرس پر دیکھتے چلے جاتے ہیں بڑے پیار سے اگر اس طریقے سے ابھیاس کریں گے بڑی سندر استطیق ہوگی جب بھی آپ اپنے اس دیب کے چڑھنوں میں مشرام چاہیں گے بڑے پیار سے مشرام ملے گا نہ کوئی دوسرا بچار رہے گا نا کھال اور ہماری آتما ہمارے من کو دیکھتی رہتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں جب اچار ہٹ جائے اپنے اس دیب کے چڑھنوں میں پھر دوبارہ اس چیز کو پکڑے اپنے اس دیب کو دوبارہ اپنے اس دیب میں دھیان لگائیے تو ابھی ایک بھجن ہوگا اور بھجن کے ساتھ ساتھ سبھی بھائی بہن اپنے اپنے اس کا دھیان کریں گے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر خودی پر میری بے خودی بن کے چھائے خبردار اے دے مقامِ عدب ہے خبردار اے دے مقامِ عدب ہے کہیں وعد نوشی پہ دھب بھانا آئے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے کئی بار ڈوبے کئی بار ڈوبے کئی بار ڈوبے کئی بار ساہن سے ٹک راہ کے آئے تلاش و طلب میں وہ لذت ملی ہے تلاش و طلب میں وہ لذت ملی ہے دعا کر رہا ہوں کہ منزل نہ آئے تلاش و طلب میں وہ لذت ملی ہے دعا کر رہا ہوں دعا کر رہا ہوں یہ کس نے کئی بار ساہن سے سٹک راہ کشتی کئی بار ساہن سے سٹک راہ کشتی کئی بار ڈوبے دعا کر رہا ہوں کسی کے تکھلیل دعا کر رہا ہوں یہ کس نے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے وہ سزدے ہی کیا جس میں پاون دیا ہوں وہ سزدے ہی کیا جس میں پاون دیا ہوں وہ عبادت ہی کیا جس میں خود غرضیاں ہوں حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستان جھوم جائے حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستان جھوم جائے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر کر یہ کس نے محبت میں ایسے بلم ہاتھ آئے کہ دل رو دیار ہم موسکر آئے محبت محبت ایسے بلم ہاتھ آئے کہ دل رو دیار ہم موسکر آئے وہی کام یاب محبت رہے گا وہی کام یاب محبت رہے گا موسکر 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 آئے موسکر 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 بچائے محبت کے گلشن میں کاٹے بہت ہے کہاں تک کوئی اپنا دامن بچائے یہ کسنے نگاہوں سے ساغر پلا کر یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر خودی پر میری بے خودی بن کے چھائے خبردار اے دل مقامِ عدب ہے کہیں وعدنوشی پہ دھبانا آئے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یا کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر موسیقا 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 اور کس سے مانگیں گے جو کچھ مانگنا اس پرماعتما اسے مانگی ہے سب سے بہت داتا تو وہ ہی ہے اپنے من کے جو بھاؤں اس پرنگے سامنے دیکھیں اور اس کے بعد یہ خیال کیجئے کہ وہ صحیح شریع آپ کے سامنے دیکھنا ہے موسیقا ہر جگہ موجود ہیں ایسی کونسی جگہ یہاں وہ نہیں اگر اس بھاونا سے بیٹھیں کہ وہ سامنے ہے تو کوئی وجہ نہیں کہا آپ کا دھیان نہ لگے دور دھیان لگے اور جب باہر بن جائے بھاونا تو اس پبیت مورتی کو فردہ نہ ہوتاریے اتنے پیار سے پریم سے ہوتاریے کہ وہی وہ رہ جائے نہ دوسرے خیال رہے نہ دوسرے بھی جائے میرا ایم فیسس پیار کے اوپر ہے پریم اتنے پیار اور پریم کے ساتھ اسے اپنے حربے میں اتاریے وہی وہ راجہ نہ دوسرے بھی جائے نہ دوسرے خال رہے اور ہماری آتما ہمارے من کو دیکھتی رہتی اور یہ بتاتی رہتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں آتما بتاتی ہے کہ من لگا ہے یا نہیں لگا ہے من بھی جائے سے خالی رہا نہیں ہوا جھان بنا ہے یا نہیں بنا ہے اور جب آپ کا جھان لگ جائے گا ایسا ایک ٹک آتما کو بڑی پرسندتہ تو آپ ہوگی بڑی ہے خوش یہاں چی لگ اور پہو کی سچی کرپا دھار آپ کو ملے گی اپنے کا سچا بلس ملے گا من پر پھلت ہو جائے گا آتما پر پھلت ہو جائے گا پھوڑی دیر یہ جھان بنا رہے گا اس کے بعد آپ کو اپنا ہوش نہیں ہوگا پرتکش انرک آتا ہوگا تمام لورڈ مائنڈ کا غیب ہو گیا اور من حلکہ ہو گیا کام کرنے کے لیے ایک بڑی چستی آتوشیر میں آگئی ایک ویژن بڑا پویتر ہو گیا بہت سندر ہو گیا یہ انہوہو تیٹریکل انہوہو اس کے بعد ہوتے ہیں کہ جب ایسا چٹ لگ جاتے ہیں اصلی مقصد چٹ کے ایک آگر جب تک نہیں لگتا پوڑا نہیں بڑتی ہے سچی پوڑا تب ہی بنتی ہے اور جن کو بنتی ہے اس کا آنند وہی جانتے ہیں اگر ان کو وہ آنند نہ ملے تو دن بار کھوے کھوے رہتے ہیں کوئی چیز چلی گئی کوئی اصل چیز سے ہم دور ہو گئے ایسا ان کو جندگی مانور ہو گئے یہ کھانا نہ ملے تو کوئی بات نہیں اور اگر ایسی پوڑا نہیں بانی تو دن کھن رہتا تو یہ طریقہ ان سنتوں نے بتایا ایسے ہم ابھیاز کریں ایسے ہم پوڑا کریں گے تو اس آنا گھنٹرے کا یہ ہمیں وشیش لاب ہو گئے جو جو ہمیں چچکی ایک آکستہ ملتی جائے گی حاصل ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے ہمارے انبھو کھٹے چلی جائے گی اور جب تک انبھو نہیں ہوتے جان پکا نہیں ہوتے جان انبھو سے پکا ہوتا ہے پہنس نہیں ہوتا کتابوں کتابیں پہنس تک پریبھاشا یہاں تھی جان نہیں ہوتے جان تک کرنے سے آتا ہے ایسی پلکدی سے آتا ہے سچا گیان بلا انبھو کے سچا گیان نہیں پہنس یہ طریقہ ان سلطوں نے بتایا ان کے لیے جو ساکار پجاری اب دوسرے بھائی ہیں نراکار پجاری وہ کیا کرے وہ مورتی نہیں مانتے سلوپ بھگوان کا نہیں مانتے ہیں کوئی بات ہے ان کے لیے ان سلطوں نے بتایا راستہ کہ بھئی آپ بے شک سلوپ نہ مانتے ہو اپنے دھوٹی بھی کہتے ہیں پلپٹیشن آف ہارٹ ہارٹ بیٹس ہردے کی دھلکن اس ہردے کی دھلکن میں اپنے پرہو کے نام کو سنیں خیال سے خیال کی زبان سے موت بائی تنگ موت بائی تھوٹ یہ خیال کریں کہ جو ہمارا ہردے دھک دھک کرتا ہے تو اس میں سے اوم کی آواز نہیں کر رہا ہمارا ہردہ اوم اوم کر رہا ہے زبان نہیں کر رہا ہے آسن وہی ہے باقی ساری باتیں وہی ہیں کوئی چینج نہیں صرف میتھر میں تبدیل ہی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم یہاں نواکار پاسکوں کی بات پہلے شروع شروع میں تو ہردے کی دھلکن میں سنائی نہیں دے لیکن جب آپ ابھی بیانز کریں گے سفرک نہ آتے جاتے رہیں گے تو ہردے کی دھلکن سنائی دنے لگی اور اس میں سے پرہو کا نام ہوتا ہے وہ بھی سنائی دے جب تک سنائی نہ دے تب تک مان سے کیجاب کرتے ہیں اگر اوم نام ہے آپ نے پکڑا ہردے میں سننے کی کوشید کیجئے من سے اوم اوم کہتے بھی جائیے اوم جان ہردے پر بھی لگاتے ہیں بہت جلدی یہ کوئی ایسا آئے گا کہ آپ ہردے کی آواز کو سنیں گے ہردے سے اوم کی آواز نکلتے بھی آپ اس پر سنائی نہیں اب کہنے کی آواز شکتہ نہیں ہے اور اسے سننے کی آواز شکتہ ہے سنائیں گے یہاں بھی وہی حالت پہ جاؤ ہمارا ہماری آتما ہمارے من کو دیکھتی رہے جب آپ مہب ہو جائیں گے تنلین ہو جائیں گے اس کے سننے میں اور دوسرا نہ کوئی شد رہے گا نہ دوسرا خال رہے گا سنواز ہماری آتما کو بڑی پرسندتہ ہو بڑی خوشی حاصل ہو جب دل لگ گیا پہو کی سکتی یاد ہو رہی ہے پھر ہم شکتی میں چلے جائیں گے اپنا ہوش نہیں ہوگا اپنے آپ سے غائب ہوں گے اور پھر ہوش آئے گا تو اس پرہو کی پھر یاد ہوئی پھر اسی شد کو سنتے ہوگا تو یہ طریقہ پوجہ کا مہتد ان سنٹروں نے بتایا کہ اگر ہم اس طریقے سے پوجہ کریں گے تو ہمیں وشیش لاب ہوگا اور یہ آدھا گھنٹہ ہی ہمیں آدھا گھنٹہ سائنکالی ہمارے لیے بہت لابکاری صدق اگر ہم اس پرکار پوجہ کریں اب اس طریقے کے بارے میں کچھ پرسند کیے جاتے ہیں میں جو وشیش وشیش پرسند کیا جاتے ہیں ایک آدھا آپ کے سامنے رکھوں گا اگر کوئی بھائی اور کچھ پوچھنا چاہیں گے تو پوچھیں گے سب سے بڑا جو پرسند کیا جاتا ہے جو انٹالی جنشیاں بہت بڑے دیکھے لوگ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ دھیان کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو راستہ دھیانی یوگ کا ہے میں کچھ سچی بات دھیان کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو دھیانی یوگ تو ہے یہ دھیانی یوگ کہے جو اتھارٹی سب سے بڑی پتانجلی مہارات کے کہتے ہیں پتانجلی مہارات دھیانی یوگ کے اتھارٹی ہے اور پتانجلی مہارات نے یہاں دھیان کرنے کا طریقہ بتایا تو انہوں نے یہ بتایا ہے صدہ آسن سے بیٹھے سادک اس کا کشا کا آسن ہو پرتوی سے پانچوں کا لونچا ہو کشا بشی ہو تبیتر وستر ہو نرک شالہ ہو تو بیٹھے سردہ آسن سے بیٹھے ناشکہ کے اگر بھاگ کو دیکھے بھاؤں کے بیچ میں جان لگا ہے یہ طریقہ بتایا ہے پتانجلی مہارات اور گیتہ میں بھاگوان کشنی بھی یہ طریقہ بتایا ہے کہ سابق جان دھانا دھانا دھان سماجی ساتما دھان ہے یہ سب سدھ ہو جانے کے بعد پھر دھان کرے جب یہ سدھ ہو گیا تو اب دھان لگائیے یا تو کوئی آج نہیں آج چاہا ہے برمچریہ پہ بہت بھاری زو برمچریہ ایسے بھاگوان کشنی جہاں یہ ابھیاس کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ ایسا سادھا ماتا پتا کا بھرمچری ابھی بڑھا ہونچا راؤ وہ اس عبیات کو کر سکتے تو اب ہم اگر پڑھ کے جیتا پڑھ کے پسانجلیوں کو پڑھ کے عبیات کرنے لگے اور اس کی جو پری ریکوزٹس ہیں اس پر گھاند نہ دے تو فائدے کے لئے نقصان آسی لوگا فلیکزبلیٹی ہوگی کہ آپ اس سٹین کو بلداشت کر لیں اور آپ کی پرانوائیو مستش میں بیٹھ جائے گی جو اس کا آشیں جب گیاز کیا جاتا ہے اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہماری پرانوائیو ہمارے مستش میں اوپر کے چکروں میں بیٹھتی چلی جائے گی اگر پڑھ جائے گی لیکن اگر بھمچاری نہیں ہے تو کیا ہوا کہ ہماری نوز میں وہ فلیکزبلیٹی نہیں ہے وہ لوچ نہیں ہے تو نروز بلیک ڈاؤن ہو جائے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے صدگروہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہردہ سے کریں گے ہردے سے ادیاز کریں گے اب ہردے میں دھیان کیجئے جب آپ ہردے کی طرف نگھا کریں گے تو آپ کی نگھا نیچی ہے ہردے کی طرف مستش پر کوئی سٹھے نہیں کوئی دواب اور یہ خاص طور سے بتا جاتا ہے کہ بھئی دھیان میں کبھی سٹرین نہیں کرنا چاہتا ہے آنم میں یہ وستہ بنا کے بیٹھئے یہ سوچ کے بیٹھئے کہ پرہو میں تیرے چلوں میں وشراں چاہتا ہوں شانتھی چاہتا ہوں تیرے چلوں میں وشراں چاہتا ہوں من سے جلائی مت لڑیے اس کو پیار سے سمجھائیے پیار سے سمجھائیے ادھر لگائی ہردے ہردے سے تو نگا نیچی ہے کوئی خطرہ نہیں کسی کسی کوئی نروس بریک ڈاؤن کبھی نہیں ہونے والا ہے اور ہردہ وہ اسطحان ہے کہ جہاں سے خون کا دوران ہمارے سارے شہیر میں ہوتا ہے بلڈ کا پمپنگ اسٹیشن ہے اگر ہردے رام نام سے رنگ جائے اور رام نام سے رنگا ہوا یہ خون ہماری نشو اور ناریم جائے گا تو ہمارے شریر کے ہر چھدر سے پرماتمہ کا امام جاری ہو جائے یہ سبشیش لاب اور دوسری بات کیا ہے کہ ہردہ 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 سینٹر آل فیلنگ ہردہ سے پیدا ہوتی ہے اچھی اور بری اور ان گنوں کی ادھیاتنا تو اور شکتا ہے دنیا میں بھی اور شکتا ہے ایسا بنیشیل پرش جہاں جائے گا ہر جتی اس کی قدر کرے گا بھر جاں پاکاکاکاکاکاکاکاہ بہم موسیقا جائے گو جائے گو موسیقی 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 موسیقی